بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ٹینتھ میتھمیٹکس کی اکسس سائز تھلٹین پوائنٹ ٹو یعنی سیکنڈ اکسس سائز کا فرسٹ کوئسٹن ہے پیچھے جو ہم نے آٹھ لیکچر جو ریکارڈ کیے تھے وہ تھلٹین پوائنٹ ون کے تھے تو آج جو ہے ہمارا یہ لیکچر نمبر نائن ہوگا پہلا سوال ہے جی کہتا ہے سرکمسکرائب اا سرکل ایک ٹرائنگل اے بی سی کے گرد ایک سرکل بنائیں وید سائیڈز اے بی سیک سینٹی میٹر بی سی تھری سینٹی میٹر سی اے فور سینٹی میٹر آل سو میرے ایٹس سرکم ریڈیس اور اس کا سرکم ریڈیس بھی فائنڈ آٹ کیجئے سب سے پہلے تو یہ جو پہلا لفظ استعمال ہوا یہاں سرکمسکرائب آپ کے لئے یہ ایک نیا لفظ ہے سرکمسکرائب کا کیا مطلب ہے سرکمسکرائب کا مطلب یہ ہوتا ہے میں شارٹ سا بتا دوں کہ کوئی ٹرائنگل آپ اے بی سی بناتے ہیں سپوس یہ ٹرائنگل ہمارے پاس اے یہ بی اور یہ سی ہے آپ اس کے گرد جو ہے اس طرح سرکل بنائیں کہ وہ سرکل جو ہے ان پوائنٹس کو ٹچ کر کے جائے تو یہ سرکمسکرائب کہلے گا یعنی دوسرے لفظوں میں ٹرائنگل کے ارد گرد سرکل باہر ٹرائنگل اندر سرکل باہر ٹرائنگل یہ بنانا جب اب ہمیں جو اس پر پہلا کام کہا گیا ہے کہ آپ ان تین یہ سائٹ دی گئے ہیں سیکس سینڈی میٹر بی سی تھری سینڈی میٹر سی اے فور سینڈی میٹر پہلے ان کی مدد سے کیا کریں ایک ٹرائنگل اے بی سی بنا لیں اس کے بعد پھر جو ہے سرکمسکرائب کا کام کریں گے آئیے جی یہ بالکل نائیت میں آپ نے سیونٹین پوائنٹ ون میں یہ سکھا تھا کہ ٹرائنگل کیسے بناتے ہیں اگر بھول گئے ہیں تو آج دوبارہ اس کو ریکال کر لیتے ہیں پرسٹ آفال جو ہے ایک بیس لائن ڈراغ کر لیں آپ کو سیکس سینڈی میٹر دیا گیا ہے یہ ہم یہاں پر سیکس سینڈی میٹر جو ہے پہلے ایک لائن لگا لیں یہ دیکھیں یہ سیکس سینڈی میٹر ہم نے لکھ لیں جی یہاں یہ کہہ جو ہمارے پاس یہ بی ہے اور یہ کتنا ہے جی سیکس سینڈی میٹر ہے اس کے بعد بی سی ہے ہمارے پاس تھری سینڈی میٹر اور سی ہے فور سینڈی میٹر تو بی سی جو ہے تھری سینڈی میٹر آپ نے کمپس لے کر اس طرح تھری سینڈی میٹر اس کے اوپر میر کرنا ہے یہاں پہ جو ہے زیرو پہ رکھیں گے دکھائیں بلکہ یہ چھوٹا سکیل کیونکہ آپ نے اس پہ کام کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں جیسے یہ ہمارے پاس سکیل ہے یہ دیکھیں اس کی یہ زیرو ریڈنگ ہے زیرو پہ رکھ کے آپ اور اس کو تھری سینڈی میٹر یہ اس طرح یہ دیکھیں زیرو اور یہ یہ زیرو پہ رکھ کے تھری سینڈی میٹر اس طرح اوپن کرنا ہے آپ نے تو میرے پاس کیونکہ بڑا سکیل ہے بڑا کیمپس ہے تو میں اسے مجھر کر لیتا ہوں یہ سکس سینڈی میٹر کتنا ہے تھری سینڈی میٹر یہ بی سی ہے تو بی پہ رکھ کے جو ہے یہ میں نے سکس سینڈی میٹر سوری تھری سینڈی میٹر یہ دراغ کر رہا ہوں یہ تھری سینڈی میٹر کی میں نے ایک آرک دراغ کر اب مجھے نہیں پتا کہ دوسری سائٹ کہاں بنے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سی ہے وہ فور سینڈی میٹر ہے تو اب میں فور سینڈی میٹر اسے میر کروں گا سکیل کے اوپر رکھ کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے فور سینڈی میٹر میر کی ہے چونکہ یہ سی اے ہے اے پہ رکھ کے ہم اس کو آرک لگائیں گے یہ دیکھیں اے پہ رکھ کے اس کو اس طرح آرک ہم لگائیں گے لیکن وہ پہلے والا اس کو میٹر نہیں کر پا رہا ہمیں تھوڑا سا نیچے لگانا چاہیے تھا کوئی نہیں دوبارہ رپیٹ کر لیں اچھا اس کے لئے دوبارہ مجھر کرنے کی اتنی ہے ایسے اس کے اوپر رکھ کے ایسے اندازہ لگا لیا کریں اب یہ دیکھیں اتنی ہی اوپن ہوگی دوبارہ اب یہ اس کو آپ رپیٹ کر دیں تو یہ ہمارے پاس ایک جو ہے یہاں پر دونوں آرکس جو ہے کٹ کریں گی ایک دوسرے کو یہ ہمارے پاس سی آگیا یہ کیا آگیا جی ایک پوائنٹ ہے سی آگیا اب سی کو اے اور بی سے ملا دیں سی کو اے اور بی سے ملا دیں یہ دیکھیں جی بی سی اور یہ اے سی ہاں جی اور ساتھ اس کی معیورمند لے دیں بی سی کتنا تھا جی 3 سنٹی میٹر سی یہ کتنا تھا جی 4 سنٹی میٹر لو جی پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا تھا کہ جی ٹرائنگل اے بی سی بنا لی اس نے کہا تھا نا ٹرائنگل اے بی سی بنائے اے بی 6 سنٹی میٹر دیکھیں اے بی ہم نے 6 سنٹی میٹر لگا بی سی 3 سنٹی میٹر یہ بی سے لے کر 4 سینٹی میٹر سی سے لے کر ایتا گیا ہے یہ ایک ہمارے پاس ٹرائی اینگل اے بی سی بن گئی کیا بن گئی جی اب ہم نے اگلا کام کرنا ہے اب اگلا کام گیا کرنا ہے جی سرکمسکرائیب اس ٹرائی اینگل کے گرد ایک سرکل ڈرا کرنا ہے کیا ڈرا کرنا ہے جی سرکل ڈرا کرنا ہے لیکن سرکل کے لئے آپ کو ایک سنٹر چاہیے اور سرکل بھی اس طرح بنے ہیں کہ یہ جب پوائنٹس اے بی سی ہیں ان کو ٹچ کرے ہو انہی میں سے پاس ہو اب اس کے لئے ہمیں سنٹر چاہیے سنٹر کا یہاں ایشو ہے اگر آپ کو سنٹر نکالنا آگیا تو آپ کا کام ہو گیا سنٹر کیسے نکالیں گے آپ یہاں کوئی سی دو سائٹوں کے پرپینڈگلر بی سیکٹر لے لیں جہاں پر وہ دو پرپینڈگلر بی سیکٹر انٹرسیکٹ کریں گے وہ آپ کا پوائنٹ آف سنٹر ہوگا اس سرکل کا سنٹر ہوگا لیجیے جی ہم پہلے اے بی کا جو ہے فائنڈگلر کر لیتے ہیں کیا پرپینڈگلر بی سیکٹر یہ دیکھیں جی اے بی ہے ہاں سے زیادہ کھول لیں یہ ایک آر کدھر لگا دیں یہ دیکھیں اب بی پہ رکھیں ایک آر کدھر لگا دیں کدھر لگا دیں اس کو رپیٹ کر لیں یہ دیکھیں دوبارہ دیکھ لیں اے پہ رکھ کے یہ اس طرح اور پھر یہ اس طرح پھر بی پہ رکھیں اچھا اس کے لئے کوئی مہیئر میں نہیں لی اس کی کنڈیشن صرف ایک ہی ہے ہاف سے زیادہ کھولنا ہے اس کو کمپس کو اس ہاف سے یہ دیکھیں اس کا ہاف تقریبا یہاں بن رہا تھا ہم نے اس کو یہاں تک کھول دیا اب یہ ہم نے ایک پرپینڈگلر بی سیکٹر درا کرنے لگیں دو پوائنٹس کو جب ملا دیں گے یہ دیکھیں یہ آرہ یہ یہاں سے ان دو پوائنٹس کو ملا دیں ایک لائن ڈراغ کر دیں یہ جی پرپینڈگلر بی سیکٹر آگے اس کا کوئی نام بھی رکھ سکتے ہیں آپ وہ اے بی سی آپ یوز کر چکے ہیں پہلے نام اب اس کا نام رکھ دیں جی ڈی ایک پرپینڈگلر بی سیکٹر کیا ڈراغ کر دیا جی ڈی ای اب اے سی کا کر لیں اسی طرح کوئی سی دو سائٹس کا کرنا ہے آئیے جی ہم اے سی کا کرتے ہیں ہاپ سے ذرا زیادہ کھول لیتے ہیں جس کو یہ تو یہ تقریبا ہاپ سے ذرا زیادہ ہے ایک لائن ادھر لگا لیں ایک ادھر لگا لیں اب یہاں سی بے رکھ کے ادھر آرک لگا لیں اور ادھر لگا لیں اب دیکھیں ادھر نہیں ٹچ کر رہا آپ اس کو رپیٹ کر لیں یہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جی وہ پہلے والی لائن کو ٹچ کر گیا ٹچ کرتا رہے ہمیں اس سے کیا کر ہم نے کیا کرنا اب اس کو اس میں سے اب ایک لائن پاس کر دینی ہے دیکھیں جی یہ ہمارے پاس اس سائیڈ کا یہ پرپینڈگلور بی سیکٹر آگیا یہ دیکھیں یہ اس کا نام آپ نے کیا رکھا تھا ڈی ای اس کا نام ایف جی رکھ دیں آپ دونوں وہ کہاں پہ ملے ہیں یہ ایک اتفاق ہے کہ وہ والا پوائنٹ جو ہم نے ویسے بھی لگایا تھا وہ وہیں پہ آکے مل گیا یعنی یہ والا دوسرے لازم میں ریڈ کلر سے شو کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی یہ یہ آپ کا سینٹر ہے اس کا نام آپ او رکھ دیں کیا رکھ دیں جی اب یہاں پہ کمپس رکھ کے اب ہم نے روٹیٹ کرنی ہے تو ہمارا سرکل ڈراؤ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں ہم اس پوائنٹ او پہ جہاں پر دونوں جو پرپینڈگلور بی سیکٹر جہاں انٹرسیکٹ ہو ہیں اب اس کو سی تک ایسے اوپن کر کے دیکھ لیں بی تک دیکھ لیں اے تک دیکھ لیں پہلے ایسے تھوڑا ذرا اوپر آکے چیک کر لیں اور یہ دیکھیں یہ اے یہ سی اور یہ بی اب جناب آپ اس کو اس نے یہی کہا تھا سرکمسکرائب ایک سرکل سرکمسکرائب کا سرکل بنایا کس کے اباؤٹ اے بی سی اب یہ ٹرائنگل اے بی سی بنی ہوئی ہے اس کے اباؤٹ ہم کیا کرنے لگے ہیں سرکل بنانے لگے یہ دیکھیں یہ یہ لو جی یہ آپ کا سرکل بن گیا اس کو چاہے دوبارہ ریپیٹ کر لیں تاکہ کچھ نشان واضح ہو جائیں لو جی یہ آپ کا کیا آگیا جی اب دیکھیں جو سرکل بنایا وہ ٹرائنگل اس کے اندر بنی ہے ٹرائنگل کے تینوں پوائنٹس اے بی سی کو ٹچ کرتے ہوئے بنایا ایسے سرکل کو سرکمسکرائب کہتے اب ایک اس نے اور کام کہا تھا یہاں کیا کہا تھا جی یہ سرکمسکرائب سرکل بن گیا جی ٹرائنگل اے بی سی بنا لی یہ اس کی لیند دے گی آلسو میریٹس سرکم ریڈیس اچھا جو سرکمسکرائب سرکل کا جو ریڈیس ہوتا ہے وہ سرکم ریڈیس کہلاتا ہے ہے وہی عام ریڈیس ہی ریڈیس کیا ہوتا ہے سینٹر سے سرکم فرنس تک کا فاصلہ وہ ہم میریر کر لیتے ہیں اس میں یہ دیکھیں اسی کو یہ آپ یہاں میں اور نشان لگا لیتا ہوں بلکہ اس کا نام رکھ لیں یہ یہاں سکیل رکھیں اور یہ یہاں یہ سیون سینٹی میٹر آ رہا ہے میرے پاس تو سیون نہیں بلکہ اس کا ہاف لینے چونکہ میں نے اس کی ویلیز ڈبل لی تھی وان تو تری پور پائی سکس سیون 3.5 تو یہاں لکھ رہے ہیں کہ یہ 3.5 سینٹی میٹر یہ او ایچ اب جی اہم مرحلہ کس کا کنسٹریکشن سٹیپس لکھنے کا آئیے جی لکھتے ہیں جی بہت آسان ہے اس پر کچھ آسان نہیں ہے کنسٹریکشن سٹیپس اچھا جی آپ دیکھیں بجائے کہ ہم وہ ساری ٹرائنگل کے بارے میں کہیں ہم نے بیس لائن لگائی ہم نے ایسی اتنا لیا بیسی اتنا لیا اس کے لئے آپ صرف ایک ہی لائن لکھیں گے کیا ڈرا ٹرائنگل اے بی سی بائی گیون کنڈیشن جو جو ہمیں کنڈیشن بتائی گی تھی جی اے بی اتنا لینا ہے بی سی 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 سکس لینا ہے اس کے مطابق ہم نے ٹرائنگل بنا دی یہ ساری پوری ٹرائنگل کا جو کنسٹریکشن سٹیپس وہ اسی ایک لائن میں سارا کبر ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا جی میں آپ لوگوں کا بھی ساتھ ساتھ انتحان لوں گا جی فیصل بیٹا دوسرے نمبر پہ ہم نے پہلے تھا ٹرائنگل اے بی سی بنا لی دوسرے نمبر پہ کیا کیا تھا پرپینڈیکلر بائی سیکٹرڈرہ کیا تھا ہاں جی درہ پرپینڈیکلر بائی سیکٹر کس کا بھائی پرپینڈیکلر بائی سیکٹر کس کا آچھا بائی سیکٹر کا نام بتا دیں ڈی ای یہ والا درہ کیا کس کے اوپر آن جو ٹرائنگل کی سائٹ تھی کونسی آن اے بی لوجیک اچھا جی تیسرے نمبر پہ کونسا کام کیا تھا جی تیب کریشی آپ بتا دیں بٹے درہ پرپینڈیکلر بائی سیکٹر ایف ایف جی آن اے سی آپ اپنی مرضی بی سی پہ بھی لے سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ کیا کیا جی ہاں جی راو عبداللہ بٹے آپ بتا دیں نہیں سرکل ایسے تو نہیں ڈرہ ہم سرکل کیسے ڈرہ کالیں ہمیں کیسے پتا چل گئے جی حسنین آسف آپ بتائیں سنٹر کیسے پتا چلا ہمیں ہاں جہاں پر دو پرپینڈیکلر بائی سیکٹر نے آپس میں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کیا وہ ہمارا پوائنٹ کیا بنا تھا او ہم کہیں گے جی بوت بیٹھے تشریف رکھیں حسنین آسف بوت دوسرہ جیягہ جیاب بیسیکτεر ique دوسرہ جیimens احتج enjoyable دوسرہ دوسرہ kę دوسرہ دوسرہ گے دوسرہ 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 آپ بتا دیں جی لاسٹ میں ہم نے کیا کیا ہاں فرام پوائنٹ او یعنی فرام سینٹر کہہ دیں فرام سینٹر او کیا کیا جی را سرکل which passes through which passes through پوائنٹ کون کون سے جی وہ ٹرائنگل کے جو پوائنٹ سے a b and c ہاں جی ایک اس کے بھی لاسٹ میں کیا تھا اس نے کہا تھا کہ جی also find the circum radius ہم کہیں گے also find circum radius کتنا تھا جی مئیر او ایچ تھا نا یہ تھا جی 3.5 سینٹی میٹر لو جی یہ ہمارا ایک required circum سکرائب ہوگی اچھا جی وہ جیسے اس نے ہمیں کہا ہے کہ جی آپ circum radius فائنٹ کریں ہم سارے بھی چیک کر سکتے ہیں ہم ایک سے زیادہ radius بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس یہ او کو اگر آپ a سے ملا دیں تو یہ بھی آپ کا ایک radius ہے یہ دیکھیں اگر آپ او کو b سے ملا دیں تو یہ بھی آپ کا ایک چلو او یہاں لکھ دیتے ہیں یہ بھی ایک radius ہے یہ دیکھیں او کو c سے ملا دیں تو وہ بھی آپ کا ایک radius ہے اس طرح آپ اور سب کو اگر مہیر کریں دیکھیں یہ بھی 3.5 آ رہا ہے یہ بھی 3.5 تو سب کو آپ لکھ سکتے ہیں جی 3.5 سینٹی میٹر 3.5 سینٹی میٹر اور انڈ میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ مہیر o a مہیر o b مہیر o c سب کتنے آگے جی 3.5 سینٹی میٹر 2.5 مہیر ڨ ڈ ڈ ڈ ڈ موسیقی